ایک بات اور کرنے لگا ہوں ذرا سخت ہے پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے جانوروں کو لڑانا حرام ہے عضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت بیان کرتے ہیں فرمایا لانتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے وہ لانتی ہے جو جانوروں کو آپس میں میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کے لڑائی جانوروں کو عذیت دی جاتی ہے تکلیف دی جاتی ہے کبوتر اڑائے جاتے ہیں اور بڑا انام اس کو ملتا جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے کبوتر بعض کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا یہ حرام ہے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف اُبھارنا حرام ہے دین میں منع کیا گیا ہے آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی عذیت میں مبتلا نہ کیا جائے کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے مرگوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے جانوروں کو عذیت پہنچتی ہے بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں لوگو اتنا بیٹھتا ہے جانوروں کا آپ کے دیکھا نہیں جاتا لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے روئی ہیں کہ جانور کا خون بہر آئے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں مرگے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں باجنی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے ہم تو رحمت اللہ العالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا ہم نے تو پیار کرنے ہیں ہم نے تو محبت بانٹ لی جانور پر رحم کھایا جائے گا اس کا خیال رکھا جائے گا پھر آگے چلیے میرے نبی پاپ علیہ السلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لئے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا اس کی جذبات کا احساسات کا خیال رکھا جائے گا یہاں تو میرے دہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے سمجھدار چودری قسم کے لوگ ہیں ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا ماں سے بچے جدا کر رہا ہے اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا بچے ان کے ہیں تو تو ان کو دےیا کتنا ظلم ہے سیانہ انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے سمجھدار ہو کے اکل مند ہو کے زی شہور ہو کے دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مشکات میں موجود ہے فرمایا کہ چڑیہ آئی اور آ کے میرے نبی کے کندوں پہ بیٹھ گئی جانے اس چڑیہ نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور روئے اور فٹا فٹ حضور اٹھے فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لائے کس نے اس کے بچے اٹھا ہے کون ہے جلدی بتو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ سہابی ہے کہ یا رسول اللہ میں مجھے ذرا پسند آ گئے تو میں اٹھا لائے ہیں حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے اور جا وہیں رکھ کے آ یہاں سے تو اٹھا کر کے لائے تھا میرے دوستو دین اتنے عالی حقوق بیان کرے جانوروں کے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے محمود غزنوی کا نام تو آپ ازراد نے سنائے محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے مزدوری کرتے تھے کسی کیا ملازم تھے شکار کے بڑے شکین تھے فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھوٹی مجھے ضرور دینی ہے میں نے شکار کھیلنا اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے شوق کے لیے کھیلنا جائز ہے نہیں ہے آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھرہ آگئے ہیں شوق کے لیے جانور مارا اور گھرہ آگئے ماز اللہ تعالیٰ ایسے بھی شدادے ہیں سیاستدانوں کے سیٹھوں کے نوابوں کے جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا وہ تو نشانہ پکا کر رہا ماز اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے اس پر نشانہ کیا جاتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے لانت فرمائی ایسے شخص پال جو بند جانور پر نشانہ لگاتا ہے یہ ہمارے شوق ہیں یہ بڑائی کی علامت ہے چار پیسی آیا ہے تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے اور بے دھریک جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں سنو سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا ابھی پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے مامود غزنوی کے والد سبکتگین کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا کہتے ہیں ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے صبحوں سے لے کر میں گھومنے لگا اثر کا وقت ہو گیا کوئی شکار نہ ملا اب میرے دل کے اندر یہ ڈار تھا کہ اگر مغرب مجھے یہی ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا میں نے جھاٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا اپنے آگے گردن کی جانب اور میں نے گھوڑے کی لگا میں اس تیزی اس تیزی سے گمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی بڑی پیاس لگی پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا کہتے ہیں ابھی میں پہنچ جائی تھا میں نے وہاں گھوڑے کو روکا خود بھی پانی پیا جانور کو بھی پلایا کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تجھے سرنی کا میں بچہ لائیا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آئے کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے میں بھگاتا لائیا اس جلدی میں کے باہر آنا ہے کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پولیو بھی ارنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے دل کے ایک کونے سے آئی کہ آج تو دو شکار ہو گئے بچہ تو پکڑا ہی اس کی ماں کو بھی کابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار آتھائے گا کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے کہتے ہیں میں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا اس کی نظروں کے اندر سوال تھا کچھ مانگ رہی تھی کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوں میں لیا پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا دوسری دفعہ اس نے اسمان کی طرف دیکھا زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا کہتے ہیں میں گھر گیا عشاء کی نماز پڑھی باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا لوگوں میرے نصیب دیکھو مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار میں سمت ہوا رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے میں رونے لگا گھر مہک اٹھا پھول کھلنے لگے خوش موئے بکھرنے لگی کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے اور کیا خوبصورت جملہ ہے محبوب فرمانے لگے اوہ سبکتگین اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا یار سلدھا میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں تو بادشاہ کیسے بنوں گا فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے بڑی پسند آئی ہے فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے اپنی جیو سے اشتہار چھپوا بادشاہی لینا چاہتے ہیں ڈیرہ بنا کے بادشاہی لینا بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں نے ماورا ان نہر ایک محدیث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے معبوب کی حدیش بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرح میرے دل میں خیال آئیے محدیث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں میری طرف دیکھا ہی نہیں تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہ نہیں لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتا ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں مجبور نہیں تھا پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی تو فرمایا یہ کتہ امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر غدوث کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا امام احمد بن عمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاج اجازت دے دیں کہا کدھر آئے تھے کہ حضور جس کام آیا تھا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے وہ بڑا شاندار ہو گیا جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی جانور کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اس کے ساتھ پیار کرنا جانوروں کا خیال رکھنا کچھ جانور موسی ہوتے ہیں شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے اجازت دی دی ہے جو جانور تکلیف دیتا ہے عذیت دیتا ہے اسے مارا جا سکتا ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا اس پر رحم کھانا اس پر توجہ دینا میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی آپ کو بتایا میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتا چل جاتا ہے کہ کس روڈ پر رش زیادہ ہے کس پر رش کب ہے تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوا کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پر آگے ایک اتھیک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولنس آ رہی ہے کتہ اٹھانے کے لیے تو جیسے ہی کتہ اٹھا کے لے جائے گی مجھے نہ شرم آئی شرم آئی مجھے احساس نے مجھے پریشان کر دیا وہ کہلنا کہا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دیا آپ تو پریشان ہو گئے میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے کتہ کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولنس کتہ اٹھانے آ گئی ہے مسلمانوں کے ملک میں کتہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا میرے وطن عزیز میں میرے ملک کے اندر کتہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا یعنی دست دینے والا ایم اے بی اے بی بی اے ایم اے سی ایم پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا عمالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائب کر رہے ہوگے مالدار پڑے لکھے لوگ وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے لیکن کوئی چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے اور ہمارے کوئی فلسفے سنیں تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا ہماری کوئی لبو لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو اس کو سائیڈ پہ کر دو تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں تو میں نے کہا ہیلمٹ گھر جائے تو وڑا وڑ رک جاتے ہو تھیلہ گھر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلا کر دیتے ہو اگرچہ وہ ڈیر سو روپے کا ایمال کیوں نہ ہو اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن ہمارے رویے ہیں ہمارا مزاج ہے بنیے لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت تو اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دیں تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے رسک میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچ بھی بات رسک میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک شخص نے آکے کادردی بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے دس دار کی ضرورت ہے میں نے تھما دیا اس کو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کیوں خور وہ تو عیاشی کر رہے پیسوں سے وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں آٹر میں بہنگی آٹر میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام دگا پہ خرچ کرے نا ایک دھیلا تو ایک لاکھ دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے ایک دھیلا حرام جگہ پہ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے چلیں بینڈ باجہ تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہیں بولیں تو وہ برکتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ بتا نہیں کیا ہوا شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے کہ شرابیں بڑی پی گئی شادی پہ تباہی بڑی اتری تو پھر اللہ کی رحمت نراز ہو گئی اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پر تورا فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا بڑی سخت آئے وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فرمایا جب تُو میرے تذکرے سے میرے ذکر سے مو پھیر لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ تو میں تیری میشت کو تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں کہ تیری زندگانی تنگ ہوتی اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے کہتا ہے بڑی جگہ پہ گیا ہوں بڑی پھوکے مربائی بڑے دم کرائے اللہ حق صحیح نہیں ہوتے تو مسجد آ کے توبہ کر وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اعلانِ قرآنِ پاک کا ادائی نہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیں گے لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں فرد نماز بھی نہیں پڑھتے پھر رزق تنگ ہوتا ہے پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے پھر خرابی ہوتی ہے اس لیے یاد رکھیں قرآنِ مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے دین کی طرف نہیں آتے پیسہ نجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے مدارس کا حال قابل رحم ہے قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں میں تو یہ رونا روتا رہتا ہوں ہر جگہ روتا ہوں میں دنیا کے کسی پاکستان کہ کونے میں بیٹھتا ہوں تو رونا روتا ہوں ایکٹر پال گئے اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہیں اور نادخہ جو سور سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آوار شریع لی ہے ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہیں اور جس سخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ساری زندگی شیخ العدیس مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھونتے ہیں موٹے کپڑے اور کوئی چودری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے پچاس زار پیہ خرچ کرنا ہے تو کوئی جگہ کوئی کام بتائیں کون سا ہونے والا ہے میں کہا تو لہجہ کاری یہ کام بتائیں اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس پہت ہم نے خرچ کرنے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ میرا اعتبار نہیں تو اعتبار نہیں تو جا دور جا یہ آپ کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں اور جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے دروازہ رسول صحیح سے ملتا ہے میرے حال حضرت بول کے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں تو محفل سے فارغوات پانچ پانچ ہزار کیا نا چار نوٹ ایک چون جی سامنے لیدہ لیدہ کر کے پھر اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے دو ہزار دہ بکھرا بکھرا کرنا ہے نظر آوے انہوں نے کتیروں نے لگے ایک ہزار ہی دے گیا تو لیدہ لیدہ کر کے نا چار نوٹ تو یوں کی حضرت صاحب یہ میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں پتہ نہیں میں کون ہوں اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں تو تو سمجھے ہی نہیں ہمیں انہیں یہ کس طرح کی بات کر دی اس کو اٹھا کے لے جا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کتا جے سردارہ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینوں کبھر لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے کہنے لگے میرا تو انو مرا کراندہ بھی رہا دا سی میرا تو انو تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینہ کی اتنی آذری دوں گا نتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے تو وہ مجھے کون سی بات بتاتا ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے میرا دگلنا غریبا دگلے مدینہ ججانا نصیبا دگلے تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پر پھگل جائے گا ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے رب کا تو اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا رسول اللہ کے نظام سے غزور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یاد رکھیں اللہ رسک میں برکت دیتا ہے لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حکیر کرتے ہیں نا اب جہاں آنے لگاؤں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں بڑے بڑے رئیشی آزم ہو کے لوگا ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر آپ نراز نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں ایم پی اے کا بھی انویسٹر وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی ایفلیکس تیرے ذمہ ہیں اتنے تیرے ذمہ ہیں یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے یہ پیسے نہیں دے گا تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں بڑے بڑے نوکھیں نراز نہ ہوئیے گا سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ مالی پریشانی کا حل بتایا میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا مرنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر کبھی بھی یوں نہ کرنا مرنہ ساری زندگی پھر تم مانتا ہی رہے گا یا رسول اللہ کیا کرے فرمایا تو دینے کا ارادہ کر اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا تو جس نے ہاتھ پھلایا ہوئے نا اسناد خانے بھی مولوی نے بھی ایمینے نے بھی ایم پی اے نے بھی اور وزیر نے بھی اور مشیر نے بھی اور کیا بتائیں کہاں تک ہمارا تو وزیر عظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے جن کو آج یوم پاکستان ہے پاکستان مانگ لے کے لیے نہیں بناتا یہ دینے کے لیے بناتا یہ تو دینے کے لیے بناتا یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں یہ مٹی بڑی حسین ہے انشاءاللہ یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوش بھو جائے گی اس دھرتی سے انشاءاللہ ایسے درخت ہو گئیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا میں دور نہیں نکلنا چاہتا ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کچھ کہے نہ امیر بڑھا ہے سوال شادی کا موقع آتا ہے تو دو چار دوستوں کو فون کر لیتے ہیں پھر رشداروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو کرزہ پکڑ کے نکاح کی ہے کرزہ پکڑ کے رزیسٹری کرائی ہے تاکہ لوگ تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا ہے پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حال نہیں ہوتی ایک وجہ یہ ہے اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں دو ایک باتیں ارز کروں سورہ طلاق دو تین نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے رب کریم نے فرمایا فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصْبْهُ لَا سے دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی ایک صحابی تذرتی آف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضورآب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پکار توقل اللہ کی ذات پکار اور گھر جا کے تصویلے کے میاں بیوی بیٹھ جا اور پڑھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيُّ جا وہ پڑھو جا کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تصویلے پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو میرا بیٹھا دروازے پہ کھڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریاں بھی لایا تھا اور میں نے کہا بیٹھا یہ کیسے آگئی کہا نے لگے اببا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیہ کھول گئی بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بہوش ہو کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریاں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا بکریاں میں نے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا ہے وہ آئے ہی نہیں تو والد کہتے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ حال ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لئے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رمکریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کا تیرہ ہی ہے تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ لزیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لئے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے وظیفہ پڑھیں وظیفہ پڑھیں سنیں ایک اور وظیفہ سنیں امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ امام کرتبی نے لکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضور نے وظیفہ بتایا فرمایا جب بھی گھر جاؤنا گھر والوں کو سلام کہنی ہے السلام علیکم یعنی کم کہنی ہے جب بھی جاؤ کم کہنی ہے یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے واپس آکے کہنا السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا اوہو یہ آج نہیں رہا تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے پھر گئے چینی لینے تو واپس آکے پھر السلام علیکم انہوں نے کہا اوہو نراض نہ ہوئیے گا پتی بھی نہیں چاہے کی اب واپس گئے تو پھر واپس آکے کیا کہنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہے اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے تین دفعہ یہ پڑھ دیں سیابی بڑے سیانے تھے بڑے مسئلے حال کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑے وہ سیابی کہنے لیں کہ حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے ننیال گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دیں تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت حضور سبین مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائے کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہم سائیوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نہ اتنی بنتی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہی ہے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہ طب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے محبوب مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیاد اللہ نے تیرے ہمسائیوں کو بھی عطا فرمائے مشکل تو نہیں وظیفہ کیا کرنا ہے نہیں توسا نہیں آکھنا مشکل لگتا ملے نہیں توسی کار دینا سلام لگو توسی کہنا بندے ہسی ہن دے سلام ہسی لگیے توسی لگو جہاں آکے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے چلے کچھ نہ کچھ پچمنجہ فیصد بولے ہی ہے ماشاءاللہ کیا کرے گے السلام اور پھر کیا پڑنا ہے سبحان اللہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا اب سنیں ایک دوست آئے کہلنے کہ حضرت جیب بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں مالی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں حضور عل کر دیتے مشکات میں عدیث ہے ایک صحابینے کا حضور غربت ہے فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہا دیا نہیں آئے گا تو آئے گا حضور نے کہا دیا نہیں آئے گا تو آئے گا اللہ اکبر آئی نہیں سکتا تو تو وہ والا وظیفہ پڑ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے اور ہم کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا تیرے نبی نے بتایا ہے صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے شدید بیمار اور بیٹیوں کے باپ تھے بیٹیاں زیادہ تھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جناب عثمانِ غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے کہا کیا خزانہ دیا ہے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پبند کر لیا ہے وہ رات کو روز سوتے وقت صورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے تو نبی پاک نے کہا فاقعہ نہیں آسکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقعہ نہیں آسکتا تو روز یہ تو کہتے ہو دماغ جی سے کہ بھئی آم میر بانی کرو کوئی خرچہ مڑھاؤ بچی بڑی پریشان ہے تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو اس کو کوئی بیٹے روز رات کو صورت واقعہ پڑھا گا رات صورت واقعہ پڑھے صبح صورت ملک پڑھے دن کے وقت صورت بکرہ پڑھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت بکرہ پڑھی جائے جیند تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے تو ان وظیفوں پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا وہ بھی بتا دوں آپ کو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے کیا مطلب فرمانے لگے دس کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے رام کریم اس کے بدلے میں تجھے ستر عطا فرمائے گا اس نے کہا حضور اس طرح کروں فرمایا تو یہ کر کے دے عبدالقادر جلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا غلام کہتے ہیں آیا تو چھے اونٹ تھے اس کے پاس اور آکے حاضر عباد تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی کاروبار کا تو مزہ اب آیا ہے اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا اب مزہ آیا ہے کہا دس میں سے ایک دیتا ہوں پتہ نہیں کتنا میرمان ہے اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَشِبُ تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے ہیں نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کا شام کو اللہ جو رب کرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے بکری کو روزی دیتا ہے اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو دو تو اشرف المخلوقات ہے تو نے اپنے زیر میں کیا ٹینشن پان لیا کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا کیا بنے گا کس طرح ہوگا کیوں کیوں اتنا پریشان ہوگی بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندل نے اوڑ لی ہے جس کی توقل کی بات کمزور ہو گئی ہے تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب راگ سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں ذمہ میرا لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے جب اللہ دو بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے جب تین ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے جب چار ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے بارا کام پھر بھی چلیں اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیعا کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں اسی آنگل میں اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے تو پھر تو مان جا نا کہ چلانے والا تو نہیں چلانے والا کوئی اور ہے پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو تو اس وقت جب تنخواہ تری لگی تھی تو تو کہتا اب با بھی میری شادی نہ کر میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر ڈیر درجم پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے تو رزق کا ذمہ کس کا ہے اللہ اللہ کا ذمہ اب ہمیں پتا ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح اب ہم پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے وہ میرا آگ تھا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو بول کے بتا نا کس کو پتا زیادہ ہے کیوں جی تو آپ اثر ٹینشن پتا کب لگتی ہے جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی میرا آگ تھا وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑھی لیتا ہے حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے رٹ لے کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا تو بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نا فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار دی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے میرے نبی پاک ایک عدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ عدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راست آیا ہے تم بھی اگر کر لو بے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا حضرت علی کہنے لگے بابو بلک سلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیووں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو گا با تم دو نفر بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیووں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے گا ٹینکشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حال میں مزید کی جو دھوڑ ہے نا حال میں مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گلٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیو ویک عویلی کلی ہو تکوچ نصیر آسان جد کیتی پیجانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلات میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مصیبت سانس میرے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑھی ہے کہ کبھی میری ہو جائے لے یہ والی جگہ تو میں یہاں بھی بوڑھ لگاؤں اپنے نام کو اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑہ یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بھر ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبدالعیمان ایک صحابی تھے سالبہ غالبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے جس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے مشکل ہے نا یہ جواب سننا کہتے ہیں پیٹ صاحب فلان جگہ سے طویز آیا وہاں تو بارے نے آرہے ہو گئے تو آپ کے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ طویز دینے والا اگر طویز دے کہ امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا یہ خود تو ڈیڑھ سو کا طویز بیچ رہے اپنی بجائرے کی حالت یہ ہے اگر اتنا ہی طویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلو پانٹیوں پجاروں اس کے دروازے پہ کڑی ہو عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ لج گئے ہیں سنتے ہی نہیں بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو محبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لیے بہتر ہے اسی میں رہے کہ نہیں حضور دعا کرے فرمایا سالبہ تو بعد آجا حضور دعا کرے فرمایا تو بعد آجا دو تین دفعہ کا زد کی محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکرییاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکرییاں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ مقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور عشاء رہ گئے پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے باہر حویلی کری دی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعہ کے جمعہ آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جاؤ اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فیصد دس کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکاة بنتی بھئی ایک کروڑ کی ڈائی لاک ہوئی نا تو دس کروڑ کی کتنی ہوئی تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسے جاتا ہے نا کہ پچیس لاکھ نکل گیا تیرے ایکاؤنٹ سے بہت بڑی مصیبت بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی اچانک پہلے کچھ پندرہ سولہ لاکھ کی ایکڑ زمین تھی پھر وہ کروڑ کی ہو گئی تو میرے پاس آئے کہنے لگے وہ دس کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکاة تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے زری زمین پہ اُشر آتا ہے اس پہ زکاة نہیں آتی تو آپ نے کیا کیا ہے کہنے لگے وہ کچھ سوسائیٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے اب میں نہ کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ بال ہو گیا بزنس کا اب تو اس پہ زکاة آئے گی دس کروڑ کو جب پچیس لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراں دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں ان کا چیرہ دیکھنے لگا میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو کوشش کرو کسی ایک کوئی دو چلو کسی کا تو کچھ بان جائے میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں اب یہ بھئی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ پندرہ لاکھ کروڑ ہو گیا تو اس وقت نہیں تو انہیں کہا کہ یا اللہ تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان کس طرح کا اس کا ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تُو نے وہ رستہ بلاک کیا حضرتِ اسماء بنتِ ابی بکر صدی کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے ادارے کے لیے صحابِ صوفہ کے لیے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گلنا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے حضور مسکراتے کیوں ہیں تو فرماتے لگی محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گین گین کے نہ دیا گا ورنہ وہ بھی تجھے گین گین کے دے گا تو اس کے رستے میں بے اسحاب دے وہ بھی تجھے بے اسحاب ہی عطا فرمائے لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو اس طرح کرنا بھائی اس دفعہ سور درہ گرمیوں والے نا خرید لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہے اسے دیتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان کرنا زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے پھر بولتا ہوں ایک مڑے بڑے پیار والے دوست ہیں ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے کرچ کروں گا اس کے رستے میں تو میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا تو چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے چپ کر گیا وہ بھی اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے تو میں کیا پھلے آجید دعا پر یوں دیا ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی تو تو یہیں آڑ گئے یعنی ساڑھے نو کروڑ اللہ کی رستے میں خرچ کرنے کی دعا پر بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہنے تو میں گئے تیلوں دے پنجار لاکھ باجدہ سی پہ آو لیکن تو اس حدے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگر تم اس قرآنے میں آلی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانی کا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جاند کے موقع پر کے آٹھ سو سپانیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس آٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو میری طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپائی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تھی رب قریب نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے باپس عطا پر اور بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بیجا پہلے تو کہا تیرے لئے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے جب سوچا کہ پانچ اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لئے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کہا دیا باد میں آؤں گا اب دوڑے آئے ارز کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے وہ قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلال عفشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیب رومی ایک اٹی باند کی لائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائیں تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہے ماف کر دے فرمایا جا ماف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے مثالِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھوں کا مال ابو بکر قبول کر لو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا جل جا کوئی نہیں چاہیے حضرتِ عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشے نہیں ہوتی غلہ نہیں ملتا علاق خراب ہے مالی طور پر بہران آ گیا غربتیں مجبوریاں تکلیفیں آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے ماں فی تو مل گئی تھی نا فرمایا ماں فی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا مہیر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنے دل برا کرتا ہے بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تمہیں وسحال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں میں نے پہلے بھی شاید آپ کو دباکہ تھا میں تعلیم سے فارد ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ بھائے بہت بڑا ادارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سمالیں میری والدہ سے میں نے کہا کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤت افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو اٹھ کے میرے پاس آگئے اور مجھے انہوں نے اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا ماتھ حجومہ کہنے لگی پتر مہتوال بھی نہ پوٹ کے دیوہ کسی ہم نے دولت کا کیا کرنا تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم راؤن کے لگا دے خیر ہو جائیں تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سب کہ نہ کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیہ کر دیا تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھ جا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جاؤ تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نمازیں پڑتا ہے وہ تحجد پڑھنے والے کو دیکھیں اور جو تحجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھیں اور جو بندہ اشراق چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھیں جو سارا دن مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اوپر دیکھیں کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور جب مالی معاملہ آئے تو پھر نیچے دیکھ اگر تُو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے اور اگر تُو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ اور میران والا بھی تو کاری چلا ہی رہا ہے اور اگر تُو وہاں ہے nochmal دیکھ اور تُو وہاں ہیں پھر سائیکل والے جنگل اور اگر تُو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ اگر تُو قرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پر جھومپڑی والے کو دیکھ اور اگر تُو جھومپڑی میں رہتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھی جھومپڑی بھی نصیب لیں جو سڑک پے لیٹے ہوئے اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے آسفتال میں دیکھ حال کیا ہے لو کس حال میں ہے تو ہم شکر نہیں ادا کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نیمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزید انکو تو شکر ادا کر میں نیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب بھی امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ باٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں کہ تاجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کلائے گا تاجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گوز جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے گئے تاجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھے بند ہونی شروع ہو تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا درہ مسئلہ کیسے آلنے ہوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات پانچ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کرنے اسے ملے گا کہ جو اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا آپ تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا ہوں تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گے میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا موسیقی